موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے لال سہارہ کا جہاں پولیس بدلی نہ تھانا کلچر نواحی علاقے چک اکتیس بیسی میں باسر زمینداروں نے گنڈو اور پولیس کے تعاون سے غریب عوام کا جینہ دوبر کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں رانہ مسود سابر پولیس بدلی نہ تھانا کلچر تبدیل والا سہارہ کے نواحی علاقہ چک نمبر اکتیس بیسی میں باسر زمینداروں نے گنڈو اور پولیس کے تعاون سے غریب عوام کا جینہ مشکل کر دیا اللہ رکھا نامی شخص کے رہائشی پلات پر قبضہ کرنے کے لیے بہاثر زمینداروں نے دین محمد نامی گنڈے کے ذریعے نو سلا بچے پر تشدود کرایا دین محمد نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اللہ رکھا کے گھر میں گھس کر خواتین سے بدکلامی کی جگہ خالی نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی واقعہ کی اطلاب ون فائب پر دی گئی لیکن تھانا آباسنگر پولیس نے ملزم اور اس کے سہولت کاروں کو تحفظ فرام کرتے ہوئے مدائی کو ہی درانا دھمکانا شروع کر دیا شہری اللہ رکھا نے ڈی پیو بہاولپور آر پیو بہاولپور سے انصاف کی فراہمی اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے رانہ مصور صابر این این نیوز لال سوانرہ خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے جہاں سی پیو راولپنڈی احسن ہیونس نے تھانا کوٹلی ستیاں کا اچانک دورہ کیا تفصیلات سے اگہ کر رہے ہیں نوید ستی اپنی اس ریپورٹ میں جی سی پیو راولپنڈی احسن ہیونس نے آج تھانا کوٹلی ستیاں کا اچانک دورہ کیا ایس ڈی پیو آفیس لیترار سے فوری طور پر تھانے میں شفٹ کرنے کے حکمات جاری کرتے ہوئے پولیس چوکی لیترار کے تین اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا سی پیو راولپنڈی نے تھانا کوٹلی ستیاں کی مکمل انسپیکشن کیا اور ریکارڈ چیک کیا انہوں نے تھانا کوٹلی ستیاں میں فرنٹ ڈیسک کے لیے نیا فرنیچر فرام کرنے میس کے لیے فرنٹ فرام کرنے اور پانی کے مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر فرنٹ فرام کرنے کا بھی اعلان کیا سی پیو راولپنڈی احسن یونس نے ڈیوٹی آفیسر محمد لطیف اے ایس آئی سمیت چھے کانسٹیبر اور وائلس آپریٹر محمد فہم کو نگدی انعامات دیے اور تھانا کوٹلی ستیاں کے ملازمین کو اپنی طرف سے ایک دن کے کھانے کے لیے نگد پانچ ہزار پی بھی دیے انہیں نے معارض تھانا کوٹلی ستیاں زہیر احمد کو بتایا کہ وہ کسی بھی مسئلہ پر مجھے ڈائریک رابطہ کریں تاکہ پولیس ملازمین کے مسائل کا حل ممکن ہو سکے سی پیو راولپنڈی نے تھانے کے بیرونی حصے کا بھی تفصیلی معینہ کیا اور چاروں اطراف خالی حصے میں سبزیاں اگونے کے بھی احکامات جاری کیے تھانے میں موجود اہلکاروں کا سی پیو راولپنڈی کے طرف سے ان کی حوصلہ افضائی کرنے اور دیرینا مسئلہ کے حال کے لیے فوری طور پر حکمات جاری کرنے پر کہا کہ ایسے فلس شناس اور پولیس ملازمین کے مسائل کا درد رکھنے والے پولیس آفیسز کی خاطر ہماری جانوں کا نظرانہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں نوید ستی تحصیل رپورٹر اے این ای نیوز کوٹلی ستیاں خبر شامل کریں گے کیرورپکہ سے جہاں رند جادہ کے قریب گاڑی نہر میں جا گری تین افراد زخمی ہو گئے مزید تفصیلات جانیں گے حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں جی بلکل ہے کیرورپکہ رند جادہ کے قریب گاڑی نہر میں جا گری گاڑی میں تین افراد سوار تھے گاڑی میں سوار محمد ندیم محمد زیا اور طیبہ سلطان جو ہے زخمی ہو گئے تین افراد کو جو ہے تیبی امداد کے بعد گھار بھیجوائے جا گیا گاڑی پیج رفتاری کے بحث جو ہے درخ سے ٹکرا کر جو ہے نہر میں جا گئے بھی رکھ کریں گے ویہاڑی کا آج ہاں حکومت پنجاب کی کلین اینڈ گرین محمد کے تحت ڈی ایس پی ٹریفک پولیس وسیم اجاز اور انسپیکٹر زہیر بٹی نے ویہاڑی چوک میں پودے لگا کر شجرکاری کا آغاز کیا حکومت پنجاب کی کلین اینڈ گرین محمد کے تحت ڈی ایس پی ٹریفک پولیس وسیم اجاز اور انسپیکٹر ٹریفک پولیس زہیر بٹی نے ویہاڑی وی چوک میں پودے لگا کر شجرکاری کا آغاز کیا مزید انہوں نے اینڈ نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا حدب پچاس ہزار سے زائد پودے لگانا ہے چار ہزار پودے لگا دئیے گئے ہیں شہر میں مزید پودے بھی لگائے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اپنا حدب پورا کر کے شہر کو سرسبز بنائیں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ پودے نہ صرف ہمارے ماحول کی علودگی کو روکنے میں کام آئیں گے بلکہ ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے کیمرامین شہباز علی کے ساتھ شاہد حسین نقشبندی این نیوز ویہاڑی خبر شامل کریں گے فاروق آباز سے جہاں کرونا وائرس کا خدشہ ملک بھر کی طرح تمام شادی حال بند عوامی اقتماد کو بھی مننسوخ کر دیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال کرونا وائرس کے پیشے نظر تمام شادی ہالز بند کر دیا گئے بھی کرونا وائرس کے پیشے نظر شادی ہالز بند کر دیا گئے ہیں عوامی اقتماد کو بھی ترک کر دیا گیا ڈی سی شیخ اپورا کی ہدایت کے پیش نظر عوام کی حفاظتی اقتماد کے تحت شہر بھر میں جلسے جلوس بھی بند کر دیا گئے ہیں شادی ہال کے مالکان کے مطابق ہم تحق میں ثانی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ ہیں اور اس قسم کی سرگرمیوں سے گریز کریں گے جو ملک کے حق میں نہ ہو حالیہ نقصان کی پروانہ کرتے ہوئے جہاں شادی ہال بھرے پڑے ہوتے ہیں وہاں مالکان کا کہنا ہے کہ ہم ظلہ انتظامیہ کے ساتھ ہیں رخ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں سیسن کمیشنر خالد عباس سیال کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومتی پابندیوں پر عمل درامت ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا نیوسپل سپورٹس ٹیڈیم میں جاری ٹورنامیٹ میچز فوری طور پر ملتوی کروا دیئے ریپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومتی پابندیوں پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اسٹیٹ کمیشنر خالد عباس سیال کے ہمراہ مقامی پولیس ایس ایچ او امار محمد اسماعیل کی مونسپل سپورٹس ٹیڈیم میں جاری ہارڈ بال ٹورنامیٹ کے تمام میچز فوری طور پر ملتوی کروا دیئے ہیں انزامیہ کو سخت ہدایت جاری گی ہے اندرونے شہر جائی شادیوں کی تقریبیں بھی چھاپیں مارے گئے اور ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اس دوران اے ان ان نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومتی پابندیوں عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں جن پہ ہر صورت عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا ایس ایچ او امار محمد اسماعیل لے کہا کہ پولیس کا اولین فرض ہے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ان کی پوری ٹیم دیسترک پولیس آفیسار امار سعید ملک افثان بالا کی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ہدایت کے مطابق ہم چوبیس گھنٹے الیٹ ہیں عوام کو چاہیے وہ پریشانی کا اشکار نہ ہو اور کرونا کے حوالے سے کسی بھی باتوں پر کارنہ دھریں کیونکہ ہم پاکستانی قوم ہیں اور کرونا سے کسی صورت ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے خبر شامل کریں گے کوٹدو سے جہاں سناوہ کے نواہی علاقے سلطان کالونی کے رہیشی خاندان کا پولیس کے خلاف اتجاج زمینی تنازع پر تین ماہ قبل مبینہ اغواہ ہونے والے کی بازجابی نہ ہو سکی رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹدو سلطان کالونی کا رہیشی پچیس سالہ رحمان تین ماہ قبل مبینہ اغواہ زمین کے تنازع پر رحمان کو بعض سر ایس ڈیو خالد پتھانے سیوال سے مبینہ اغواہ کیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تین ماہ ہو گئے رحمان کی بازجابی نہ ہو سکی ایف ای آر کے نامزاد ملزم خالد پتھان کو پولیس نے گرتار نہ کیا ملزم جان سے مارنے کی دھمکی دیرہ آئے متاثرہ فیملی کا عالی حکام سے رحمان کی بازجابی کیا پیل پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی تلاش جاریہ مزید تشویش بھی ہو رہی ہے رحمان کی بازجابی جلدی ہو جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت این این ایوز کوٹ ادو رخ کریں گے راجنپور کا جہاں آئی جی پنجاب شویب دستگیر کی ہدایات پر ٹی پی او احسن سیفولہ کی سربراہی میں ڈسٹک پولیس کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگاہی مہم جاری ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس آئی جی پنجاب جناب شویب دستگیر کی ہدایات کے مطابق ڈی پی او راجنپور چودری احسن سیفولہ کی سربراہی میں ڈسٹک پولیس راجنپور کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ڈسٹک پولیس راجنپور کے جوانوں نے اس اگاہی مہم میں پرچھت کر حصہ لیا ڈسٹیک پولیس حافظ چودری احسن صاحب اللہ کی پولیس فورس کو کرونا ویرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ڈسٹیک پولیس کی جانب سے زلہ بھار میں عام عوام میں کرونا ویرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے پمپلٹ بھی تقسیم کیے گئے زلہ بھار میں کرونا ویرس کی فیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام میرے جات شادی بیا اور دیگر تقریبات کی روک کام کو بھی یقینی بنایا گیا ہے علماء کرام کے ساتھ مل کر دینی و مذہبی احتمال کی روک کام کے لیے بھی احتمال کیے گئے تاکہ اس موجی پرس کے پھیلاؤں کو مزید روکا جا سکے علام عباس بیورو چیف اینن نیوز ڈسٹیک راجنپور خبر شامل کریں گے لہترہ سے جہاں جنوبی پنجاب صوبہ اور سکٹیٹ کے قیام کا معاملہ اس وقت وہاں سے ہمارسط موجود ہیں عمران علی آوان جی عمران علی آوان اس زمن میں شہریوں کی کیا رائے ہیں اگاہ کیجئے گا جی بلکل گزشتہ دنوں حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائے جا رہا ہے اور اس کے دو سکٹیٹ ہوں گے ایک مہتان میں ایک بہاورپور میں جو مہتان میں ہوگا اس میں انیشنل چیپ سیکرٹی بیٹھے گا اور بہاورپور جو سکٹیٹ ہوگا اس میں انیشنل آئی جی بیٹھے گا عوام کو ایک نئی بیس میں مختلع کر دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں عام آدمی کے نزدیک صوبہ ملتان ہو یا بھاورپور ہو اس پاس سے کوئی سروکار نہیں بس یہ ہے کہ عام آدمی کو اس عذاب میں نہ ڈالا جائے گے ایک سیکرٹی کے لئے ملتان ہو جہاں پر ہے جسنا چیف سیکرٹی بیٹھے اور دوسرا سیکرٹی کے لئے مہتان پر جہاں پر ہے جسنا آئی جی بیٹھے صوبہ اے کو اور جہاں پر ہے چیف سیکرٹی اور آئی جی بجاب پہلے ہیں اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ عام آدمی یہ بات ہے کہ ظلہ لیور پر تعلیم اور انصاف کا نظام مضبوط کیا جائے جب تا اس وقت تا عام آدمی بہتر سے ملتان پر ہے ان کا کہنا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے اور اس کا سیکرٹیٹ بھی ایک ہی ہو اس میں یہ نہ ہو کہ ایک بھاورپور ہو ایک ملتان ہو ایک سیکرٹیٹ ہو جہاں پر چیف سیکرٹی اور آئی جی بیٹھے ہیں اور رکھ کریں گے شیخ اپورا کا جہاں کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے حفاظ دے اقدامات شہر اور گرد و نوحہ میں تمام شادی حال کو تالے لگ گئے اسسسنٹ کمیشنر نے چھاپا مار کر دلہ سمیت متعدد براتی بھی گرفتار کر لیے تفصیلات جانیں گے فرواہ دریس کی اس ریپورٹ میں شیخ اپورا کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے حفاظ دے اقدامات شہر اور گرد و نوحہ میں تمام شادی حال بند تالے لگ گئے اسسسنٹ کمیشنر نے چھاپا مار کر ایک دلہ سمیت متعدد براتی بھی گرفتار کر لیے شہری براتے لے کر شادی حال پہنچے تو اسسسنٹ کمیشنر نے چھاپا مار کر متعدد شادی حالز سیل کر دیے شادی حالز بند کرنے کی وجہ سے سینکرو براتی خوار گلیوں اور پارکوں میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے دلہیں اور دلہیں دوٹی بولر میں ہی قید ہو کر رہ گئی سجی سجائی براتے سرکو پر خوار اور لاکھوں روپے سے تیار ہونے والے کھانے واپس گھر لے کر جانے پڑے براتیوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو فوری پابندی کی بجائے وقت دینا چاہیے تھا اسسسنٹ کمیشنر نے چھاپا مار کر ایک دلہ سمیت متعدد براتیوں کو بھی گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اسسسنٹ کمیشنر کا کہنا تھا جی سب سے پہلے تو ہم نے حکومتی ہدایات ملنے کے بعد تمام شادی حال جو تھے ان کو ہم نے انٹیمیٹ کیا ہے کہ کوئی شادی حال فنکشن الاؤ نہیں کرے گا کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے یہ حکومتی ہدایات ہیں لیکن پھر بھی ہم صبح سے فیلڈ میں ہیں کچھ شادی حال ایسے تھے جو ایون دین وائیلیشن کر رہے تھے جن میں سے چار شادی حالوں کو ہم نے نہ صرف سیل کیا ہے بلکہ ان کے خلاف ہم ایف آئی آر بھی دے رہے ہیں کتنے بندے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا جی چار لوگ ہم نے ابھی تک گرفتار کیا کسی کو بھی قانون ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروا دنیس بیورو چیف این این نیوز شیخ اپورا خبر شامل کریں گے کہرور پکسے جہاں تھانا سیٹی پولیس کا نتھے والا میں جوہا کے ایڈے پر چھاپا آٹھ جواری رنگے ہاتھوں گرفتار ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان ریند جی بلکہ لگ کہرور پکا تھانا سیٹی کے علاقہ نتھے والا پر جوہا کے ایڈے پر چھاپا جوہا کھیلتے ہوئے آٹھ جواری جو ہے گرفتار ملزمان سے ستائیس ہزار پانچ سو روپے کے لئے کم اور تاش کے پتے برامت کر لے گئے گرفتار ملزمان میں محمد بشیر، محمد اقبال ندیم رمضان، ارسان، ریحان محمد رمضان، محمد ندیم شامل تھے ملزمان کے خلاف ایف ای آر درج کر کے مقدمہ درج کر جا گیا ہے ڈی پی او سید قرار حسین کی عدیت پر جرائیں پیش افراد کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی بات کرتے ہیں سیالکورٹ کی جہان سیول اسپتال بلڈ بینک کے عملہ نے لوٹ مار مچا دی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد آسم سیالکورٹ سیول اسپتال کے عملہ نے لوٹ مار مچا رکھی ہے مریضوں کے لوحکین اور دوستوں سے حاصل کیا ہوا خون ان کو واپس کرنے کے مو مانگے پیسے مانگتے ہیں اور بات مزی کرتے ہیں اگر شہری شکایت کریں تو ڈیکٹر یا ایم ایس میں سے کوئی بھی نہیں سنتا جس پر شہریوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلڈ بینک کا عملہ خون واپس مانگنے والے شہریوں سے باتمیزی کر رہا ہے اور پیسے مانگ رہا ہے شہریوں نے ڈی سیو سیالکورٹ وزیرا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور سیالکورٹ میں موجود ڈیکٹروں اور بلڈ بینک کے عملہ کے بے حسی سخت قنونی کاروائی کریں محمد آسم بیورو چیف سیالکورٹ رکھ کریں گے لودرا کا جہاں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مکمل صوبہ مانگتے ہیں سیکٹریٹ ملتان میں بنایا جائے رپورٹ کر رہے ہیں رانا عبدالحنان سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی رابطہ سیکٹری محمد اسلم مغل نے سٹی صدر چودری محمد طیب کے عمرہ نیشنل پریس کلب لودرا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مکمل صوبہ مانگتے ہیں سیکٹریٹ ملتان میں بننا چاہیے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو یقصہ حقوق مل سکیں ہم اپنا آئینی حق مانگتے ہیں سینٹ میں بھی ہماری اکثریت ہو اور صوبہ سملی میں بھی ہماری اکثریت ہو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پپرز پارٹی اگر عوام سے مخلص ہے تو نئے صوبہ کی تاریخ میں ہمارا ساتھ دیں ریپورٹ رانہ عبدالحنان اے این این نیوز لودرا خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو نے گھر سے بھاگے دو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے مزید تفصیلات جانیں گے عشیق یاسین کی اس ریپورٹ میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو نے گھر سے بھاگے دو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے مفاظتی تحویل میں لئے گے بچوں میں یارہ سالہ عبدالرحمن والزہیر عباس دس سالہ شہ حضر والساجد شامل ہیں بچوں کو پولیس ٹیشن لوہاری گیٹ باؤزن دکریہ سے گھر سے بھاگا ہوا پاک کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ریپر کیا گیا بچے والدین کی ڈانٹ ٹپٹ کی وجہ سے گھر سے بھاگے ہیں بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے لوہائکین کی تلاج جاری ہے لوہائکین چائلڈ پروٹیکشن انڈویر فیر بیورو سے رابطہ کریں کیمرامین فران رفیق کے ساتھ اشیق یاسین این این نیوز ملتان رکھ کریں گے خانوال کا جہاں پولیس کی کاروائی عبدالحکیم پولیس نے اغواہ کار کو گرفتار کر کے مغوی بچہ برامت کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین خانوال پولیس نے فرش ناسی کی امدہ مسائل قائم کر دی خانوال عبدالحکیم پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بچے کو اغواہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم خالقہ بعد روڈ سے بچے اغواہ کر کے گزر رہا تھا بچے کی شور اعلام عوام جمع ہو گئی خانوال ون فائی پر کال چلتے ہی ایس سیچو عبدالحکیم اپنی ٹیم کی ہمارا موقع پر پہنچ گئے پولیس نے ملزم سمر عباس والد غلام شبیر قوم قرائی بلوچ کو گرفتار کر کے بچہ بازیاب کرا لیا پولیس نے اغواہ ہونے والا بچہ مضمیل والد محمد اسمیل قوم جیٹ سکنا حافظ جمار روڈ ملتان کو ورسہ کی حوالے کر دی بچے کو اغواہ کرنے والے ملزم مقدمہ نمبر اکسود داس بیٹا بیس بجرم تینسو تریٹھ تے پہ دیلی گیٹ ملتان درج کر لیا کمیرمنٹیم کے ساتھ سدام حسین این این نیوز کھانے وال خبر شامل کریں گے اٹک سے جہانی جی سکول کی سلانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل کا کہنا تھا کہ بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دینا بھی ضروری ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندین دی پریزن پبلک سکینٹری سکول کی سلانہ تقریب انعامات کے سلسلے میں ایم ڈی دی پریزن پبلک سکول نے والدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا بچوں اور بچیوں کو اعلی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی بہتی ضروری ہے تقریب کے پرمسرد موقع پر ایم ڈی مفتی امید زمان پرنسپل میس ہنا ایورگرین پبلک سکول اور ایم ڈی اٹک دی پنجاب کیڑڈ سکول پرنسپل شوقت آزم اور جنرل سیکٹری پنجاب پریس کلاب ملک کامران نے شرکت کی تقریب کے پرمسرد موقع پر کامیاب بچوں اور بچیوں کو ممارک بات پیش کی گئی کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک رکھ کریں گے کہر ارپکہ کا جہاں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب روزفر اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی استلاحات لاکر جمہوریت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے رپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی برکلے کہر ارپکہ امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب روزفر نے جو ہے کہر ارپکہ میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اپنی نلائکی چھپانے کے لیے عوام اور میڈیا کے لیے معلومات تک رسائی ناممکر بنا دی ہے زینب الارٹ بیل پر جو ہے تحفظات ہیں قرآن و سنا کو چھوڑ کر مغربی ایجنڈا کے تحت بیل منظور کیا گیا ہے بچوں سے زیادتی کرنے والے افراد جو ہے سزائے موت سے کم کے مستحق نہیں ہیں جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف ملک گیر جو ہے تحریر چلانے جا رہی ہے جس میں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سمیت مختلف علاقوں میں آ کر کارکنان کو متحرک کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کی محرومی اور پرسمندگی کے خاتنے کے لیے جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے اور ایجنڈا میں شامل ہے عورت مارچ کے حوالے سے جو ہے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے لیے اور ان کے تحفظات کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے پہلی بار کسی سیاسی جماعت نے شرط رکھی ہے کہ جو شخص اپنی بہن بیٹی کو جو ہے ورافت میں حصہ نہیں دے گا وہ ٹکٹ کے لیے جو ہے اہل نہیں ہوگا خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں معروف سماجی رہنما ملک امداد حسین آوان کا کہنا ہے کہ ملک شہیر حیدر سیالوی کو فیاشی کے خلاف پیمرہ میں آواز پلنٹھانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم جی بلکل موجودہ حالات میں ملک شہیر حیدر سیالوی وہ وائد ہیرو ہیں جو صحیح مینوں میں پاکستان اور اسلام پر عملی طور پر ورک کر رہے ہیں اسلام دشمن فہاش عورت میرا جسم میری مرضی پر میڈیا پبندی کے لیے پیمرہ میں درخواست اور کیس لڑنے پر ملک شہیر سیالوی کو اوان اتحاد کی پوری ٹیم خراج تحسین پیش کرتی ہے ان حیلات کائزار معروف سماجی رہنما زلی صدر ایوان اتحاد ملک امداد حسین آوان ملک احمد رضا نے کہا اس مشاہورٹی میٹنگ میں ڈوی نٹ صدر ملک زہور ملک فیاض احمد زلی صدر اٹک فراست علی اوان ملک عثمان اوان پریس سیکٹری ملک کامران اوان نے شرکت کی کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک رکھ کریں گے فاروق آباد کا جہاں محلہ دارالسلام کے غوثیہ پارک میں لاکھوں کی لاغت سے لگایا گیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ بارہ سال بعد بھی اپریشنل نہ ہو سکا ریپورٹ کر رہی ہیں فروہ ادریس شیخ اپڑا کے نواحی علاقہ فاروق آباد کے محلہ دارالسلام کے غوثیہ پارک میں لاکھوں کی لاغت سے لگایا گیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی بجلی کنیکشن ہونے کے باوجود بھی عرصہ بارہ سال سے وارٹر سپلائے چالو نہ ہو سکی مقامیوں زیلی انتظامیہ کی گفلت اور لاپروہی سے شہری بدبودار پانی پینے پر مجبور ہو گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حلقہ کے منتقی قومیوں صوبائی اسمبلی آرہ کین نے کبھی اس علاقہ کا دورہ نہیں کیا لوگ گندہ پانی پینے سے مر رہے ہیں لوگوں نے کئی بار انتظامیہ سے مطالبہ کیا لیکن زیلی انتظامیہ نے پلانٹ چالو نہ کیا جس کے بعد ساپ پانی کی گرز سے شہری نہلوں کا رکھ کرنے لگے لوگوں نے بتایا جی یہ بارہ سال سے یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اس میں کسی کا گور نہیں ہے لوگ گندہ پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں ڈنگی وائرس آ رہے ہیں کرونا وائرس آ رہے ہیں یہ اب ہم ترخواست کرتے ہیں ہم زیرہ اللہ پنجاب سے اس پر گور کریں نہ کوئی ایم ایم نے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ایم پی ای دیکھ رہے ہیں اتنی دیر کا یہ منفوبہ لگا ہوا ہے ابھی تکر یہ کسی نے بنایا نہیں ہے کیوں نہیں بنایا یہ زیرہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں اس پر خاص تو وجہ دے یہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں ڈنگی کا شکار ہو رہے ہیں پانی پینے کی وجہ سے لوگوں کو ٹی وی ہو رہا ہے آپ سے درخواست کرتے ہیں برائے میرے بننے اس کا جو نہ آپ چالو کیا جائے اس کو چلایا جائے ہاں جی یہ فلٹریشن پلانٹ آس سے بارہ سال پہلے جو یہاں پہ لگایا گیا تھا مگر بعد قسمتی سے ابھی بارہ سال گزر چکے ہیں اس کو چالو ہی نہیں کیا گیا فاروق آباد کی عوام کے لیے یہ جو ساہ پانی مہیا کرنے کے لیے فلٹر پلانٹ لگایا گیا تھا انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ابھی تک اس کو چالو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں اور ہماری یہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو فال کیا جائے تاکہ لوگوں کو ساہ پانی مہیا کیا جائے یہ پانی والا پلانٹ جو لگایا گیا تھا انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہ چالو نہیں ہو سکا فاروق آباد کی عوام گندہ پانی پینے پر مجبور ہے انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے بارہ سال کا پھرکل پانیالا کیا گیا ہے کہ میر بنی ہے پلانٹ میں چالو کچھا جائے گندہ پانی پی پی کا بماریاں جیریاں ہیں لوگوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ لاکھوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو فوری چالو کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ خطرناک بیماریوں سے بچ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروا دریس بیورو چیف این این نیوز شکھ پورا خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں شہر اور گرد و نواہ کے گلی محلوں میں سیوریچ کا ناکس نظام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری زہاری شہر اور نون ڈبلیو بی گرد و نواہ کی گلیوں محلوں میں سیوریچ کا نظام درم برم جس کی وجہ سے عام لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا شہر کی ہر گلی میں آپ کو پانی بیتا ہوا نظر آئے گا لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹی ایم اے کی ناہائلی کی وجہ سے ہر گلی میں سیوریچ کا نظام درم برم گلیاں ہر وقت پانی سے بری ہوئی ہوتی ہیں اب تو سیوریچ کا پانی پارک میں بھی داخل ہو چکا ہے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اب تو بچوں کے کھیلنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیمرامین ٹیم کے ساتھ بشیر چودری این این نیوز ویہاڑی رکھ کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں فوڈ اتھارٹی کے اہلکار نے مبینہ طور پر منتھلی لینا شروع کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی بلکل ہے کہہ روڑ پکا میں نیجی ہسپتال میں واقعے کینٹین کے مالک روف ریاض نے میڈیا ٹیم سے گفت کوکر بتایا کہ گزشتہ ماہ سے فوڈ اتھارٹی کا ایک اہلکار سیراج نامی شخص موٹر فیکر پر آ کر مجھ سے جنمانہ کرنے کی دھمکی میں دو ہزار پر لے جاتا ہے ایک منتبہ انگار پر فوڈ اتھارٹی کی ٹیم سے نجیز چھاپا کروا کر پندرہ ہزار پر جمانہ کروا چکا ہے اور دوبارہ سے دھمکیاں دے کر دو ہزار پر دیمانڈ کر رہا ہے میں نے فوڈ اتھارٹی کے افسران سے شکیت کی تو انہوں نے زبان بند رکھنے اور بھتہ دیتے رہنے کی عدیت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں گریب آدمی ہوں اس کی دمانت پوری نہیں کر سکتا مجھے انصاف دلوائے جائے اگر میری داد رسائی نہ کی گئی تو میں الہور فوڈ اتھارٹی کے دفتر کے سامنے جو ہے خود سوزی کر دوں گا جی خبرنگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر اینے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصف الہین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی